میری زندگی نہ لائے جو کھیلو تو انو اللہ باستہ من پیس لوا دیو میری جان بچھا لو پیسے تو کسن نہیں مندے ہر صورت ہے پیسے لواو بس پیسے کٹھے کار کر لوا جو نوجوان یورپ کے سنیرے خواب دیکھتے ہیں اور غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سبق عموز ویڈیو لے کر آیا ہوں پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرانے والے ایجنٹ یہاں پہ موجود ہیں حافظ آباد کے علاقے تھٹھا کھوکھرا میں تین نوجوانوں کو پاکستان سے یورپ پچانے کے لیے ایجنٹ مافیا نے لکھوں روپے لیے اور یہاں سے لجا کر ان کو ایران میں قید کر دیا گیا حسنین ہے اس کا ایک بھانجہ ہے ایک ان کا پڑوسی ہے جن کو سنیرے خواب جو ہے وہ ایجنٹ نے دکھائے اور وہاں پہ کہا کہ آپ ڈالروں میں پاؤنڈز میں اور جو ہے وہ آپ یورو میں کمائیں گے یہاں پہ آپ کہاں رول رہے ہیں تو حسنین جو ہے ان کو وہاں پر انٹرپول نے ان کے بھانجے کو ان کے پڑوسی کو انٹرپول نے وہاں سے برامت کروایا ان کے اوپر کتنا تشدد ہوتا رہا یہ آپ کو بتاتے ہیں حسنین ذرا تفصیل سے بتاؤ کیا آپ دکھائے اور کیسے یہ ہوا یہ سر یہ تو لے گئے سرور ہوتے جاکو نا جدو تشدد کتے ہیں یہ سرور کون ہے سرور ایک جنٹ ہے کہاں کا رہنے والا ہے یہ تھے حافظہ باد کا ہے حافظہ باد کا ہے حافظہ باد کا ہے یہ لے گئے تو سنو کہندہ آج ہو تھے تو اسی چلو گے تھے پیسے کماؤ گے تھے سا اسی تو اڈیاں تنہاں ہاں تین مادیاں نہیں دیما گیا تو تو ان پیسے دندے جام آگے کتنے پیسے لیے اس نے یارہ لاکھ ربے ایک بندے کا نہیں سارا مکمل دیا ہے تین لوگوں کا اس نے گیارہ لاکھ ربے اچھا ایران لے کر چلا گیا ایران لے کر چلا گیا ایران جاکہ انہیں پنجی پنجی سو ڈالر دی ساڈنا ڈمانڈ کرتی ساڈے کل نسی ہے انہوں نے تصنگواہ کر کے مارنا تشدد کرنا شروع کر دی تھا کرانٹوی لگاندے سی ہے ساری پیچھے میں وہاں کلنک پہنیاں جسم کے اوپر تارچر کرتے تشدد کرتے چھوڑیاں مارتے اور کیلے جب ہوتے تھے کیلے جب ہوتے تھے گاڑ دی تھی نکالی نہیں انہوں نے اچھا تو یہ سلسلہ پچیس دن چلتا رہا ہے اچھا پچیس دن کے بعد انٹر پول نے ہمیں برامد کروا ہے ایف آئی ای نے ریٹ کیا اسی اتھو پھر زہاد ہوئے ہیں تو اتھو پھر انہوں نے تھے واپس پی جیساں یہ آپ کے بانجی ہیں کیا نا ہمیں ان کا مند فیصل فیصل نظیر فیصل آپ کتنا پڑے ہوئے ہیں اور کیا خواب لے کر جا رہے تھے اور کیا ہو گیا آپ کے ساتھ میں نے آئی سی ایس کیا ہوئے اور کمپیوٹر کا ڈپلومہ بھی کیا آئی سی ایس ہیں جی آئی سی ایس کیا ہوئے ہیں مطلب پڑے لکھئے ہیں جی الحمدللہ ادھر اتنی زیادہ افرٹ کیا ہے اتنی زیادہ افرٹ کیا ہے جاب کیجئے لیکن ادھر کوئی بھی جاب نہیں ملتی اور اتنی زیادہ افرٹ کرنے کے بعد ظاہر ہی بات ہے گربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو لوگ بس انہوں نے خواب دکھا ہے کہ یورپ جا کے آپ کمائیں گے ادھر آپ ضلیل ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یورپ جانے کا فیصلہ کیا تو وہ ادھر جا کے اس نے پچیس سو ڈالر کا مطالبہ کر دیا سرور نے ایران لے جا کے تو جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم یہاں ہی کوئی کاروبار یا ایسا کچھ کر لیتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں اگواہ کر لیا اگواہ کرنے کے بعد ہم پہ بہت زیادہ تشدد کرتے رہے انہوں نے میرا کان کار دیا تھا یہ سارا اس کے بات کا کان کار دیا وہ کس وجہ سے کٹا بس اسی وجہ سے کہ یہ تشدد کی ویڈیوز بنا کے ماں باپ کو بیجیں گے وہ تڑپ جائیں گے تڑپ کے وہ پیسے بیجیں گے سارے تو پیسے منگوانے کے وجہ سے انہوں نے یہ کان کار دیا اور میری انگلی بھی کار دی اور ویڈیو بنا کے انہوں نے ہمارے گاروالوں کو بیجی تو ہمارے گاروالوں نے لاکھوں روپیہ لگوایا انہیں تو لاکھوں روپیہ لگوانے کے بعد انہوں نے پھر بھی تشدد اپنا جاری رکھا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے والوں سے رابطہ کیا ہے گھر والوں نے تو ایف آئی اے والوں کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں آزاد کروایا انٹرپول سے آپ آزاد ہوئے ہیں انٹرپول کی مدد سے ہم آزاد ہوئے ہیں تو ابھی ہماری حکومت سے اچھا مجھے یہ بتائیں ایک تو آپ کا وہاں پہ ایجنٹ موجود تھا جس نے آپ لوگوں کو وہاں پہ قید کیا اور آپ کے اوپر تشدد کرتا رہا اور کون لوگ تھے اور جہاں پہ آپ لوگوں کو رکھا گیا تھا وہاں پہ کیا پاکستانی اور بھی موجود تھے جن کو وہاں پہ قید کیا ہوا تھا نہیں جدھر ہمیں پہلی لے کے گئے ہیں ادھر پاکستانی اور موجود نہیں تھے ہم تین لوگ ہی پھنسے ہوئے تھے ادھر وہ ان لوگوں کی گینگ ہے پاکستانی ہیں کچھ افغانی ہیں کچھ حرانی ہیں وہ سب ملے جلے ہیں تو ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ ادھر پاکستانی ایجنٹ جو ہیں وہ لوگوں کو یورپ کے خواب دکھا کے لے جاتے ہیں ادھر جا کے اگوہ کرواتے ہیں اگوہ کرواتے ہیں وہ پیچھے ہو گھر ولوں کو بلیک مل کرتے ہیں تاوان مگواتے ہیں تو ادھر اور پاکستان کوئی ایجنٹ بھی پکڑا گیا ہے نہیں ابھی تاکم میں سے کوئی بھی نہیں پکڑا گیا کوئی ایجنٹ نہیں پکڑا گیا ہماری اکومت سے یہی اپیل ہے کہ جو بھی اس طرح کے ایجنٹ مافی ہیں جو لوگوں کو اس طرح بحلا فنسلائے کے لے کر جاتے ہیں ہیں باہر لے جا کے انہیں زلیل کرتے ہیں اغواہ کر لیتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور اسی سلسلے میں ہماری جو ہمارا جو نقصان ہوا ہے جتنا بھی اور اس کی اپیل ہے حکمت سے کہ اس کی ریکووری کروی جائے ناظرین آہ بڑے علمیہ کی بات ہے نوجوان پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان ہے ماں باپ نے بڑی مشکلات سے اس نوجوان کو پڑھایا ہوگا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھا معاشرے کا انسان بنے لیکن یہ ایجنٹ مافیا کے ہاتھ چڑ گیا اور وہاں سے انٹرپول نے ان لوگوں کو برامت کریا یہ دونوں سکے مامو بانجا ہیں حکومت ہے وقت حکومت کہاں ہے پچیس پچیس تیس تیس گاڑیوں کے پروٹوکول لے کر پھرنے والے وہ جاہل حکمران اس نوجوان کو دیکھیں اور پاکستان میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے وہ چور اس نوجوان کو دیکھیں اس نوجوان کو دیکھیں اس ان بے بسوں کو دیکھیں اس کے بے بس والد کو دیکھیں اس کے بے بس گھر والوں کو دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے بہت بڑے علمدار ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کو صحیح راہ پہ صحیح سمت میں لے کر جا رہے ہیں ایسے نوجوان میرے ملک کے کئی سمندر کی بیرہم لہروں کی نظر ہوگے کئی نوجوان ایران جیسے ممالک میں اور دوسرے ممالک میں جا کے رستے میں اگواہ کروں کے غزب کا شکاروں کے وہاں پر زندگی اور موت کے سسکیاں لے کر دنیا سے چلے گئے لیکن کسی کو کوئی شرم نہیں آئی کوئی حیاء نہیں آئی سارا دن یہ جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ پاکستان کے بہت بڑے علمدار ہیں اگر تمہارا قانون موجود ہے تو اس نوجوان کے ساتھ جو ہوا ہے اس نوجوان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اگواہ کار بھی پاکستان میں موجود ہے یہ بتا رہے ہیں ان کے نمبر بھی آنے اور جن نمبروں کے اوپر پیسے گئے ہیں جہاں پہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں تاوان کی وہ پاکستان کے ایکاؤنٹ ہے نہیں پکڑا جا رہا کیونکہ ان کا خون بھی پانی سے سستا ہے اور ان کی جان بھی کسی جانور سے سستی ہے اگر کسی میں کوئی شرم ہوگی کوئی حیاء ہوگی تو پاکستان کے لیے کام کرے گا ورنہ یہ ملک ایسے چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا